راہول ڈریوٹ کے نام سے کون واقف نہیں ہے انڈیا کے ایک سٹار بیٹر جن کو دیوار یعنی وال کہا جاتا تھا اور وہ اس لیے کہ راہول ڈریوٹ اکثر مخالف ٹیم کے بولرز اور جیت کے درمیان میں ایک دیوار بن کر کڑے رہتے تھے راہول ڈریوٹ نے اپنی بہترین بیٹنگ کی وجہ سے انڈیا کو کئی میچ جتوائے تھے اور کئی ایسے بیٹ جن میں انڈیا کی ٹیم یقینی طور پر ہار رہی تھی ان کو ڈراؤ میں تبدیل کیا تھا راہول ڈریوٹ کا ٹیسٹ فرگٹ میں اپنا ایک نام ہے راہول ڈریوٹ بہترین ٹکنیکز کے مالک تھے ان کی وکٹ لینے کے لیے بولرز کو بہترین بولنگ کرنی پڑتی تھی وہ کبھی بھی خراب شوٹ مار کر آؤٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ بولرز کو بہترین بولنگ کر کے ان کو آؤٹ کرنا پڑتا تھا راہول ڈریوٹ صحیح معنوں میں جنٹلمن تھے ان کی پرسنلٹی نون کنٹروورشل پرسنلٹی تھی وہ ایک خاموش لیکن بہترین شخصیت کے مالک انسان تھے کرکٹ کے فینس پوری دنیا میں ان کی عزت کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور کومیٹ کرے فینکیو آئیے اب راہول ڈریوٹ کے انٹرنیشنل کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں راہول ڈریوٹ نے 166 ٹسٹ میچز کی 286 اننس میں 32 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہ کر 13,288 رنس بنائے تھے ان کا سب سے زیادہ سکور 270 رنس تھا ٹسٹ ٹرکٹ میں ان کی بیڈنگ ایبریج 52.31 تھی ٹسٹ ٹرکٹ میں راہول ڈریوٹ نے 36 سنچریاں اور 63 نشف سنچریاں سکور کر رکھی تھی راہول ڈریوٹ نے 344 ونڈے انٹرنیشنل کی 318 اننس میں 40 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہ کر 10,889 رنس بنائے تھے ونڈے ٹرکٹ میں ان کا سب سے زیادہ سکور 150 رنس تھا ونڈے انٹرنیشنل میں ان کی بیڈنگ ایبریج 49.1 جے اور سٹرائک ورےڈ 71.23 تھا راہول ڈریوٹ نے ونڈے انٹرنیشنل میں 12 سنچریاں اور 83 نشف سنچریاں سکور کر رکھی تھی راہول ڈریوٹ نے ایک ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل بھی کھیلا تھا اس ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں راہول ڈریوٹ نے 31 رنس بنائے تھے ان کا سٹرائک ورےڈ 147.61 تھا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گود بائی